سردار اطاولہ خان مہنگل بلوچستان کے علاقے ورڈ سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاستدان اور قبائلی رہنما تھے وہ بلوچستان کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے سردار اطاولہ خان مہنگل 1929 کو بلوچستان کے ظلہ خوزدار کی تحصیل ورڈ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ہائی سکول بیلا میں حاصل کی اور مزید تعلیم ایچیسن کالج لہور سے حاصل کی 1953 میں انہیں شاہی زہی مہنگل قوم کا سربراہ منتخب کیا گیا وہ 1956 میں مغربی پاکستان کی اسمبلی میں کامیاب ہوئے دو سال کے بعد صدر اسکندر مرزا نے آئین کو موتل کر کے مارشل لا کا نفاظ کر دیا اور یوں جنرل ایوب اقتدار پر قابض ہو گئے سردار اطاولہ نے اس مارشل لا کی مخالفت کی اور انہیں جیل جانا پڑا سردار اطاولہ مہنگل نے 1962 میں کومبی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور کلات پریوین سے کامیابی حاصل کر کے رکن کومبی اسمبلی منتخب ہوئے مگر سابق صدر ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے کی پاداش میں گرفتار کر کے جیل بھیجوا دیا گیا جیل سے ریاہی کے بعد انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کو منظم کیا وہ ون یونٹ کے خلاف تھے اور ون یونٹ کے خاتمے کے بعد 1971 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر حکومت بنائی بلوچستان میں کوم پرس سیاست کے چار ستون مانے جاتے ہیں جن میں میر غوث بکش وزنجو، نواب خیر بکش مری، نواب اکبر خان بکٹی اور سردار اطاولہ مہنگل شامل ہیں صدر زیاء الحق کے دور حکومت میں سردار اطاولہ مہنگل پہلے امریکہ اور پھر وہاں سے برطانیہ چلے گئے لندن میں اطاولہ مہنگل نے سندھی اور بلوچ قوم پرستوں پر مشتمل ورلڈ بلوچ اورگنیزیشن قائم کی 18 سال بعد 1996 میں پتن واپس آگئے انہوں نے بی این پی یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی تشکیل دی 1957 کے انتخابات میں اکسیریتی پارٹی بنی ان کے بیٹے اختر مہنگل وزیر آلہ بنے اور وہ خود عملی سیاست سے ریٹائر ہو گئے سردار اطاولہ مہنگل دو ستمبر دو ہزار اکیس کو کراچی کے نجی ہسپتال میں وفات پا گئے وہ آرزہ قلب میں مبتلا تھے تین ستمبر کو ان کی نماز جنازہ ان کی ابائی علاقہ ورڈ زلہ خوزدار میں ادا کی گئی اور ان کو ورڈ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر لوہی کے مقام پر سپورت خاک کر دیا گیا سردار اختر مہنگل نے بتایا کہ ان کے والد نے اسی مقام پر دفین کی وسیعت کرائی تھی سردار اختر مہنگل نے بتایا کہ اس علاقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نصیر خان نوری جب یہاں آتے تھے تو وہ اس علاقے میں اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے انہوں نے بتایا کہ سردار اتا اولا مہنگل نصیر خان نوری سے زیادہ متاثر تھے اور وہ ان کے آئیڈیل تھے کیونکہ نصیر خان نے نہ صرف بلوچ قبائل کو اکھٹا گیا بلکہ ان کی پہلی کانفیڈریسی بھی قائم کی میرے والد اکثر ان کی کاوشوں کا ذکر کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنی قبر کے لیے اس مقام کو چنا تو یہ تھی ہماری فرسٹ انفرمیٹی ویڈیو